پی ٹی آئی کوئے کو اور قانونی جھٹکا منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ایف آئی اے نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے پر اعلی اختیاراتی جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر ریاست اور اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈے کا الزام ہے آئی جے پولیس اسلام آباد جے آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے اراکین میں ایف آئی اے اور پولیس کے افسران شامل ہیں جے آئی ٹی کو بدنیتی پر مبنی منظم سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا جے آئی ٹی مجرموں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کے لیے صفارشات پیش کرے گی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ایف آئی اے نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے پر عالی اختیاراتی جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے پی ٹی آئی ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر ریاست اور اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈے کا الزام ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں خورم ملک سے خورم بتائیے گا اس حوالے سے بلکل جی یہ پی ٹی آئی کے جو ونگ بنا ہوا تھا سوشل میڈیا اس کے حوال سے ایک جی آئی ٹی کو تشکیل دیا گیا جس میں آئی جی اسلامباد ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا اور اس حوال سے پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے معاملے پر عالی اختیاراتی جی آئی ٹی کو تشکیل دے کے حتمی طور پر کر دیا گیا پی ٹی آئی کے جیٹل میڈیا ونگ پر ریاست اور اداروں کے خلاف نظم پرپوگنڈے لگانے کا الزام لگایا گیا تھا آئی جی پولیس اسلامباد جی اے ٹی کے کنویزر ہوں گے اور ارکان میں ایف آئی اے اور پولیس کے افسران بھی شامل ہیں جی اے ٹی کو برنیتی برمبنی جو نظم سوشل میڈیا پرپوگنڈے کی تحقیقات کا حکم دیا گیا جبکہ دی اے ٹی مجرموں کے خلاف قانون کے بتاوی کروائی کے اس فرشات پیش کرے گی تھی شکریہ خورم ملک آپ نے آگاہ کیا